حضرت سیدنا بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جناب عبو ذرگفاری نے کہا عبشر کے بیٹے بات سچی تھی حضرت بلال کو تکلیف ہوئی کونے میں بیٹھ کے روئے اور غلام روئے اور آقا کو خبر نہ ہو تڑپے جو ہم یہاں تو مدینہ خبر گئی حضور علیہ السلام پتہ چلا محبوب نے منبر سجایا حضور کی عادت تھی نامینیٹ کر کے اصلاح نہیں کرتے تھے بائی نیم نہیں نامزد کر کے نہیں اوورال بات کر دیتے سمجھنے والے سمجھ جاتے حضور فرمانے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے میں نے تو جہلیت کی ساری باتیں پاؤں تلے رون دیتی ابھی بھی کہتے ہیں بلال کو عبشن کا بیٹا حضرت عبو ذرگفاری کہتے ہیں باقی تو کوئی نہ سمجھے تو میں سمجھ گیا بڑا مشکل ہوتا ہے مجموع میں اٹھ کے معافی مانگنا ہمارے ہم بعض لوگ معافی بھی اس طرح مانگتے ہیں کہ یوں لگتا ہے گھن بھی ساتھ پکڑی ہوئی ہے معافی دو برنا گولی مار دوں گا معافی مانگنے کا بھی طریقہ سلیکہ نہیں آتا اور دنیا میں کچھ ایسے نفس پرست ہے ان کو استادوں سے معافی مانگنے پڑی تو نہیں مانگ سکتے مشایق سے معافی مانگنے آتی ہے تو نفس کے بندے بن کے نفس کی غلامی کرتے ہیں لیکن اپنی عزت کی جگہوں کو بھی درست نہیں کرتے کتنا بڑا مجرم ہے جو باپ سے بھی معافی نہ مانگ سکے جو ماں سے بھی نہ کہہ سکے میں غلطی کر گیا تھا اتنی بڑی نفس پرستی تو نے آقا بنا لیا اپنے نفس کو اپنا مجموع میں معافی مانگنا اعتراف کرنا حق کو قبول کرنا اپنے نفس کو زبا کرنا حضرت ابو زرگ افاری مجمع کے بیچ اٹھ کے کھڑے ہوئے چمکتا دمکتا چہرہ قبولیت حق کا جذبہ اپنے نفس کو چیر دینا اور اس پر پاؤ رکھ کے رب رسول کا قرب حاصل کرنے کا ذائقہ جناب ابو زرگ افاری حضرت بلال کے قریب گئے اور پھر ان کے سامنے لیٹ گئے رو کے کہنے لگے وہ ابشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر اور رکھ میرے سینے پہ میں اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تھا تو تو ابشن کا بیٹا پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑا ہے کائنات میں عزت والا ہو گیا ہے